اسلام علیکم ویورز ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ابنٹو ٹونٹی جو لٹی ایسے ہے اس کو ڈانلوڈ کہاں سے کرنا اور انسٹال کیسے کرنا ہے ابنٹو جو ہے یہ لائنیکس بیسٹ اپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ یورپ اور امریکہ میں بہت پاپولر ہے ایشیا میں یہاں پہ اتنا پاپولر نہیں ہے اور اس سے پہلے جو لائنیکس بیسٹ اپریٹنگ سسٹم تھا انڈرائیڈ اس کا بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت فاز چلتا ہے بہت لائٹ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے وہ کمپلیٹ ٹیٹوریل اس کا وہاں پہ ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے ہمیں دو فائل کی ضرورت ہے ایک تو ابانترو کی جو آئی ایس او فائل ہے وہ اس کی افیشل ویب سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور دوسرا جو سافٹوئر ہے جو یو ایس بی کریٹ کرنے کے لیے ہے یونیورسل یو ایس بی انسٹالر اس کی ضرورت ہے یہ دونوں میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے ان کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اپنا بروزر اوپن کریں گے اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے ابانترو ڈاؤنلوڈ تو یہ جو پہلی آپشن ہے اسی بھی ہم کلک کریں گے اور یہی اس کی افیشل ویب سیٹ ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گا تھوڑی دیت میں جی تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا اس طرح آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آلرڈی کیا ہوا ہے تو میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب دوسرا جو ساپٹوئر ہے اس کی بوٹیبل یو ایس بی کریٹ کرنے کے لیے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یونیورسل یو ایس بی انسٹالر یہ بھی فرسٹ آپشن میں آ جائے گا تھوڑا نیچے ہیں یہاں سے آپ یہ جہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو گیا تو اب اس کو کلوز کرتا ہوں اور میں نے دونوں فائل پہلے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں اس کی آئی ایس او فائل ابنٹو کی یہ ٹو پینٹ جی بی سے کچھ اوپر ہے اور یہ جو یونیورسل یو ایس بی انسٹالر ہے اس کو اوپن کریں گے یہاں سے جو اوپر جو آپشن ہے اس کو سکروڑ ڈاؤن کر کے یہاں سے اوپنٹو کو سلیکٹ کریں گے کہ کونس آپ اوپریٹنگ سسٹم آپ یو ایس بی میں گریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرسٹ والی آپشن پہ ہم کلک کریں گے اب یہاں پہ جو فائل ہے اس کی لوکیشن تھے کہ وہ ڈیکسٹراب میں پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کلک کیا جی تو یہ فائل سلیکٹ ہوگے اب یہاں سے یو ایس بی جس یو ایس بی ڈرائب کو ہم کیٹ کرنا چاہتے ہیں بوٹیبل وہ یہاں سے سلیکٹ کریں گے وہ ایک ہی ہے اس وقت لگی اس کو سلیکٹ کیا ہے یہ ڈیکس فاربیٹ پہ کلک کر دیا تاکہ جو پہلا جو بھی اس میں ڈیٹا ہے وہ اریز ہو جائے کریٹ تو یہ یو ایس بی کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا دس پندرہ منٹ لگتے ہیں تو میں ویڈیو کو اتنا لمبا نہیں کروں گا اس میں تھوڑا سکپ کر لوں گا تو جب ویڈیو کریٹ ہو جائے گی تو پھر کمپیٹر کو ری سٹارٹ کر کے تو جو انسلیشن ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کمپیٹر کو ری سٹارٹ کریں گے اور اس سے یو ایس بی سے بوٹ کر کے تو اب انٹو ٹونٹی جو ایٹی ایس ہے اس کی انسلیشن کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ اس کو جو لیگیسی موڈ میں یہ نہیں چلتا ہے اس میں یو ای ایف آئی موڈ میں چلتا ہے تو جو بوٹ آپشن ہے وہ یو ای ایف آئی سلٹ کریں گے یہاں فرسٹ والی آپشن جو ابنٹو ہے اسی کو سلٹ کریں گے اب یہ یو ایس بی سے بوٹ ہو گیا ہے ابھی سیٹ اپ کی فائل جو ہیں وہ لوڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں سیٹ اپ رن ہوگا جی تو اس طرح ہمارے پاس آپشن آ جائے گی اس میں لینگویس سلیکٹ کریں گے اور ہم اسے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں ہم انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو سیکنڈ والی آپشن پہ جائیں گے کی بورڈ سلٹ کریں گے انگلیس رکھیں گے کانٹی ڈیو اور یہاں پہ جو فرسٹ آپشن ہے اسی کو کانٹی ڈیو اب یہاں پہ جو اریز کی آپشن ہے کہ ڈسک جو ہے جس میں ہم انسٹال کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ اریز کر دیں تو کلین انسٹالیشن کے لیے یہی آپشن جو ہے وہ سلٹ کرنی ہوگی اور انسٹال پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ ٹائم زون جو ہے وہ سلٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ اپنا نیم دیں گے اور نیچے پاسورڈ کوئی بھی دیں گے ریپیٹ پاسورڈ اور یہاں پہ اگر پاسورڈ چاہیے تو نہیں تو اوپر والی آپشن پہ آٹومیٹکلی پہ لاغن ہو جائے گا تو فرنج یہ سیٹ اپ اب سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور میں بیچ میں ویڈیو کو سکپ کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو اور فرنج یہ جو اپریٹنگ سسٹم ہے اس میں وینڈوز کی طرح بہت زیادہ ہیوی فائلز نہیں ہیں اس میں جو سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی بہت کم ہے مطلب جو ریم ہے اگر لو ریم ہے اور پروسیسر کی سپیڈ بھی کم ہے تو یہ سموت چلتا ہے وینڈوز کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لیٹس وینڈوز ہے اس کو ریم اور پروسیسر ہائی سپیڈ چاہیے ہوتا ہے تو یہ انسٹال ہو چکا ہے ایک بار ہم اسے ریبوٹ کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اب ریبوٹ کرنے کے لیے ہم اس کو بائیوس میں دیکھنے اگر لیگیسی کی آپشن ہے تو یہ ابنٹو سٹارٹ نہیں ہوگا اس کو یو ای اف آئی موڈ میں ہی سٹارٹ کرنا بڑتا ہے سسٹم ریسٹارٹ ہوا اب ابھی یہ سسٹم میرا جو ہے وہ لیگیسی موڈ میں ہے اب دیکھیں یہ ایرر دے گا سٹارٹ نہیں ہوگا تو دوبارہ اس کو بائیوس میں جا کے جو یو ای ای ف آئی موڈ ہے وہ سلیکٹ کریں گے تو پھر یہ سٹارٹ ہوگا ایف ٹو پریس کیا بائیوس میں آگئے ہیں یہاں پہ جو بوٹ آپشنز ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ لیگیسی سلیکٹڈ ہے تو یہاں پہ یو ای ای ف آئی سلیکٹ کریں گے جب یہ سلیکٹ کیا تو اوبر اوبنٹو ہی آگیا ہے چونکہ وہ ہارڈس میں انسٹال ہو چکا ہے اب یہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ایسی اپشن ہے آپ کو آپ کو دیکھیں گے تو یہ کمپلیٹی انسٹال ہو چکا ہے اس کا فائل بروزر اور اس میں جو لیبری آفس ہے جو فری آفس ہے وہ اس میں پری انسٹالڈ ہے یہ بلکل مایکروساپ آفس کی طرح ہی ہے اس پہ بھی میں ویڈیو گنا چکا ہوں کہ اسے کیسے ڈانلوب کرنا اور انسٹال کیسے کرنا بہت ایزی ہے اور بلکل فری ہے اس کو آپ کو کچھ پی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلوز کریں گے اور اب یہ جو نیچے کچھ ڈارٹس ہیں ان پر کلک کریں گے تو جتنی بھی فائلز ہیں جو اس میں سسٹم ہیں وہ سارا اس میں ہے کنٹرول پینل وغیرہ سب اس میں آجاتا ہے یہ بہت لائٹ ہے آپ اسے ٹرائے کیجئے گا بلکل ہیوی نہیں ہے اگر کمپیوٹر لو کنفیگریشن والا ہے تو اس پہ یہ آپ انسٹال کر کے تو ایک فاسٹ کمپیوٹر کا مزا لے سکتے ہیں تو فرنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے جلدی ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا